بسم اللہ الرحمن الرحیم امت مسلمہ کی دور جدید کی تحریکوں کے ہم سٹیڈیز کر رہے تھے اور پچھلے لیکچر میں تو بہت لمبی ڈسکیشن میں ہم نے مختلف تحریکیں جو سیاسی تحریکیں جو بنی ہیں ان کی ہم سٹیڈی کر رہے تھے اور مکمل کر لیا تھا بس ایک آخری ٹاپک اس سے متعلق رہ گیا تھا وہ یہ تھا کہ دینی سیاسی تحریکوں کا ارتکا ان کی کیا ایک پروسس کیا ہوئے ان کیا تو وہ آپ کی خدمت میں ارز کر دیتا ہوں اور پھر اس کا ہم یہ بھی دیکھ لیں گے کہ کمپیرٹیو سٹیڈیز بھی ہم کر لیں گے جس سے ہمیں یہ فرق آ جائے تو یہ ایک مختصر ہی کوشش کرتا ہوں دینی سیاسی تحریکوں کے خصوصیات کیا ہیں کہ ایک تو اقامت دینی اور منحج انقلاب نبی یعنی ہر دینی سیاسی تحریک کا اوبجیکٹیو یہی ہوتا ہے کہ دوبارہ ہم دینی اعتبار سے حکومت کو بنا لیں اسٹیٹس کو سے بیزاری رہتی ہے اسٹیٹس کو کیا ہے کہ جو اس وقت کی صورتحال چل رہی ہے یہ ہمیں پسند نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنا مغرب سے نفرت اکثر جو بھی سیاسی تحریکیں جن کے بھی نام میں نے حرص کیا ہوئیں وہ سب ہی مغرب کے کلچر سے اور پھر مسلم حکمرانوں سے بھی نفرت کرتے نظر آتے ہیں یعنی اب انہی کی ویب سائٹس میں پڑھ لیں ان کے آرٹیکلز کو پڑھ لیں بکس کو پڑھ لیں تو یہی نظر آئے گی شناخت کا بہران یہ ہے یعنی مسلمانوں کے ہاں شناخت کا بہران پہلے تھا پھر تو ٹھیک ہو گیا ایک نئے شناخت کی جد و جہد وہ کر رہے ہیں کہ جناب ہماری یعنی ہماری بھی کوئی حیثیت بن جائے دنیا تو یہ اسی کے لیے پھر سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں جمہوری اور انقلابی رجانات یہ دونوں طرح کے ہیں یعنی بعض ایسی تحریکیں جو ایک بقاعدہ الیکشن میں شامل ہوتے ہیں اور بعض انقلابی رجانات یہ ہوتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو بس ایک کسی طرح سے ہم نے انقلاب لانا تو وہ تحریکوں کے بھی آپ کو ٹرینڈ نظر آتے ہیں تو انقلاب کے لیے بعض تو پھر ہسکری ایکشن بھی لے لیتے ہیں اور بعض یہ نہیں کرتے لیکن اور کچھ نہیں تے احتجاج یا اس کے بعد پھر انقلاب کے لیے ایک بقاعدہ وہ اپنی میتھوڈالوجی وہ کرتے ہیں ایسا جیسے انتہا پسندی اور اعتدال پسندی کے رجانات دونوں طرح کے ہیں انتہا پسندی بعض پارٹیوں میں آپ کو ایسی نظر آئے گی کہ جو بلکل یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ بلکل انسپو قتل کرنا بھی جائے اور باز اعتدال پسند ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں جی ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم پورا بس یہی کوشش کریں گے کہ ہم ایک پڑھا کے ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس طرح سے لوگ مان جائیں اور آ جائیں اس طرح اصولیت پسندی بھی ہے آئیڈیالزم بھی ہے اور عملیت پسندی بھی ہے جس کے ہم پرگمٹیزم کہہ سکتے ہیں یہ دونوں طرح کے رجانات آپ کو نظر آئیں گے مختلف پارٹیز میں یعنی آئیڈیالزم وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں جی بلکل خلافت راشدہ جیسی ہو جانے چاہیے کہ جیسے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عمر جیسی حکومت بن جائے اور باز عملیت پسندی سے کہتے ہیں کہ نہیں یہ پریکٹیکل ہی نہیں ہے یا جیسے شیہدرات کا پوئنٹ ہوئے کہ امام مہدی کی طرح کہ ہم ہو جائیں کہ اس طرح کی حکومت بنانے کی کوشش کریں تو یہ آتنے آئیڈیالز دیکھیں عملیت پسندی میں جو پریکٹیکلی بھی جتنا ہو رہا ہے اتنا کر لو تو یہ دونوں طرح کے ٹرنٹ آپ کو نظر آتے ہیں دینی سیاسی تحریکوں کے روئیوں پر اثرات بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ دینی سیاسی جماعتوں کی شدت پسندی بھی نظر آتی ہے کمیونسٹ جبر طریقوں کا استعمال بھی کچھ پارٹیوں میں ایسے ہوتی ہیں یعنی کمیونسٹ کیا کرتے تھے کہ بالکل جیسے ان کے لیڈر نے جو کہہ دیا آنکھیں بند کر کے ویسے چلو اگر تم نے کوئی اختلاف بھی کیا تو اس کو جیسے سٹالن نے تو پھر یہ بھی کیا کہ لاکھوں لوگوں کو قتل بھی کیا تو سیم اس طرح کے ٹرینڈ آپ کو نظر آئیں گے کہ دینی تحریکوں میں بھی کرپشن اور منافقت بھی آپ کو کچھ نظر آئیں گے میں نہیں کہتا کہ اس میں ہے یہ آپ خود لیکھ لیجئے گا اسے مسلک پرستی اور سرکہ پرستی بھی آپ کو ٹرینڈ وہ بھی نظر آئیں گے کہ بعض تو اپنے فرقے ہی کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں انسانی حقوق کے خلاف ورزی بھی آپ کو ٹرینڈ وہ بھی نظر آئے گا کہ مثلا یہ جیسے انہیں عسکری تحریکوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ اگر لوگوں کو قتل کرنا کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے وہ بھی آپ کو ٹرینڈ نظر آئیں گے مذہبی سیاست اور جمہوریت کا فرق ایک یہ بھی وہ ٹرینڈ ہے کہ جنہیں آپ الیکشن کے ذریعے کریں یا ہم کوئی اور طریقہ اختیار کریں تو وہ آپ کو ٹرینڈ نظر آئیں گے پھر اس کے بعد ریولوشن اور ایولوشن کے دونوں طرح کے ٹرینڈ آپ کو نظر آتے ہیں بعض تحریکیں یہ کہتی کہ نہیں بس یہ ریولوشن ہم نے لانا انقلاب کرنا ہے اس کے لئے ہم پوری جد و جہت کر رہے ہیں اور کچھ ارتقاء کی ایولوشن کی کہ سٹیپ با سٹیپ ہم لوگوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور تب جا کے یہ بہتر ریزلٹ ہوں گے تو یہ دونوں طرح کے اختلافات آپ کو نظر آئیں گے تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جناب اس طرح سے آپ کو نظر آئیں گے یہ کچھ پارٹیز کہ میں نے نام کر دی ہیں جو پورے دنیا میں ایک تو دینی سیاسی تحریک ہیں مثلا جماعت اسلامی اخوان المسلمون حضب التحریر جمعیت علماء ہند نہدہ العلماء محمدیہ جسٹس انڈ ڈیویلپمنٹ پارٹی یہ ترقی کی دینی سیاسی تحریکیں دینی سیاسی تحریکیں کے مذہبی ناقدیم بھی ہوتے ہیں کہ جو عام علماء بھی ان پر تنقید کرتے ہیں دعوتی تحریکیں وہ چلاتے ہیں اور فکری تحریکیں بھی چلا رہے ہوتے ہیں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں اور ایک سیکولر ناقدیت ناقدیم بھی ہوتے ہیں کہ جو دینی سیاسی تحریکوں پہ اس طرح سے تنقید کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سیکولر سیاسی ہونی چاہیے سیکولر دانشور ایسے بہت سے آپ کو نظر آئیں گے کہ جو مذہبی تحریکوں پہ تنقید بھی آپ کو کرتے ہیں نظر آتے ہیں بنیادی حدف ہر ایک آپ دیکھ لیجئے کہ سیکولر ناکدین بس کہتے ہیں کہ سیکولر معاشرہ ہونا چاہیے یعنی دین کا معاملے کی بات ہی نہ ہو بس خموشی سے ہم اپنے دین پہ خدا کی بس جو عبادت ہے کرو لیکن اپنی جو اجتماعی زندگی ہے وہ بس خود ہی فیصلہ کریں دینی سیاسی تحریکوں میں حکومت الہیہ کا قیام بزریہ پر امن جمہوری سیاست سے ہم کریں جبکہ مذہبی لوگی جو ان پہ تنقید کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نئی جی فرد اور معاشرے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم کرنا ہے اسلامی حکومت قائم کرنا ایک ثانوی حیثیت رکھتا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق ہو تو پھر حکومت بھی اسلامی حکومت بن بھی جائے گی تو وہ چلتا ہے طریقہ کار آپ اگر دیکھیں سیکولر ناکدین کی تو وہ اپنے اجتماعات سیمینارز سیکولر تعلیمی دارے بنانا سیکولر لٹریچر کی اشاعت کچھ اپنے آرٹیکلز بوکس لیکچرز آپ کو بہت سے انکرز بھی آپ کو ملیں گے وہ بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں اب دینی سیاسی تحریکوں والے بھی یہ کرتے ہیں طریقے ایک طرح الیکشن عوامی رابطے جلسے جلوس درنے احتجاجی مظاہرے خدمت خلق کی کام بھی کرتے ہیں اور جبکہ دیندار لوگ کے جو سیاسی تحریکوں سے جو اختلاف کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اجتماع کریں دروس وہ کریں تعلیمی ادارے وہ ہم قائم کریں ایڈوکیشن کریں تبلیغی وفود اور جماعتیں وہ بنائے ہم لٹریچر کے پرنٹ کریں تو وہ اس طرح سے کر رہے ہیں یعنی یہاں اصل میں یہ کیا ہے کہ یہ تینوں طرح کی جو تحریکیں مسلم ممالک میں چل رہی ہیں تو ان کا میتھڈالوجی کیا ہے تو وہ میں ارز کر رہا اچھا سیکولرزم کے بارے میں سیکولر حضرات تو کہتے ہیں جی بلکل درست ہے اور یہی نظام ہونا چاہیے جبکہ دینی سیاسی تحریکوں کا پوائنٹو بھی آتا ہے کہ نہیں اللہ کے خلاف بغاوت ہے سیکولرزم تو یہ بلکل بڑا گناہ ہے بلکہ وہ کفر کی حد تک اسے سمجھتے ہیں جو ہم دیندار مذہبی علماء ہے تو وہ کہتے ہیں مسلمانوں کے لئے اللہ کے خلاف بغاوت ہے تہم ایسی جگہ جہاں کسی ایک مذہب کے لوگوں کی غالب اکثریت نہ ہو تو مناسب ہے اس کے لئے آپ کو بڑی اچھی مثال انڈیا کے مذہبی سکولرز کو اب دیکھ سکتے ہیں کہ وہ خود یہ کرتے ہیں کہ وہ کانگرس کو ہی ووڈ دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ سیکولر طریقے سے انڈیا کو چلانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ انہی کو ہی ووڈ دے رہے ہوتے ہیں اس لئے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھی ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بغاوت نہیں کر رہے بلکہ اب پریکٹیکلی یہی ممکن ہے کہ یہاں پہ مجوریٹی تو غیر مسلم حذرات کی ہے نا تو چلو ہمیں اپنے مذہب کی آزادی تو حاصل ہو تو وہ اس کی لئے کرتے ہیں اسی طرح آپ کو یورپ اور امریکہ میں بھی ملیں گے ٹرینڈ نیشنلزم کا جو تصور تھا تو سیکولر ناکدین تو کہتے ہیں یہ این مطلوب ہے کہ یہی ہونا چاہیے کہ نیشنلزم کہ ہم اپنی قوم کے لئے سب کچھ کریں لیکن جو دیندار حضرات اور دینی سیاسی تحریکیں وہ کہتے ہیں اسلام کے یہ منافع یہ بالکل اس کے اگینسٹ ہے یہ معاملہ اور یہ قومیں اور قبیلیں تعرف کے لئے ہیں اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہونی چاہیے تو اس میں کہتے ہیں اور پھر وہ یہ بھی پوائنٹ ویو کرتے ہیں کہ بھی ایک خلافت ہونی چاہیے کہ پورے عالم اسلام میں ایک خلیفہ ہو تو یہ پوائنٹ ویو آتا ہوں جمہوریت کے لئے سیکولر حضرات تو کہتے ہیں جبکل یہی طریقہ ہونا چاہیے جبکہ دینی سیاسی طریقے کہتی ہیں یہ کفر اور اسے اسلام سے ہم اہنگ نہیں کیا جا سکتا ہے جبکہ عام جو دیندار علماء ہیں وہ کہتے ہیں اہم تدیلیوں کے ساتھ اسے اسلام کے نظام میں ان کے جو جمہوریت سے ہم آنک کر سکتے ہیں اس کے شریعت کے این مطابق جمہوریت ہو سکتی ہے تیار طرح کے اختلاف آپ کو نظر آئیں گے عامریت ڈکٹیٹرشپ کے لئے سیکولر حضرات تو مخالفت کرتے ہیں کچھ ان کی حمایت بھی کرتے ہیں جبکہ دیندار حضرات چاہے وہ کسی تحریک کے ہوں یا مذہبی عام لوگوں تو وہ عامریت کو پسند نہیں کرتے لیکن کبھی کبھی حمایت بھی کر لیتے اور خلافت کے لئے تمام مذہبی لوگ وہ چاہتے ہیں کہ شدید حمایتی ہوتے ہیں اس چیز کے کہ خلافت ہونی چاہیے یعنی تمام ممالک مسلم ممالک اکٹھے بن کے ایک بن جائے اور ان کا پھر آ جائے سیکولر حضرات کہتے ہیں کہ نہیں جی قوم پرستی زیادہ امپورٹنٹ ہے تو وہ یہ دونوں طرح کے ٹرینڈ اپ کو نظر آتے ہیں غیر مسلموں سے تعلق تو سیکولر ناکدی نظرات تو کہتے ہیں جی غیر مسلموں سے دوستی ہونی چاہیے جبکہ دینی سیاسی پارٹیوں میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ان سے تو دشمنی ہونی چاہیے جبکہ بہت سے دیندار حضرات وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اچھا سلوک کرنا چاہیے غیر مسلموں کی اکثریت مسلمانوں کے دشمن نہیں ہے ہمیں ان تک دعوت پہنچانی چاہیے تو یہ بھی ٹرینڈ آپ کو نظر آتے ہیں یہ صرف ٹرینڈ ہے جو میں ارز کر رہا ہوں اچھا پھر آئیے غیر مسلموں کا آلہ عدو پر فائز ہونا اس کے لیے جو سیکولر ناکہ دین ہے سیکولر حضرات ہیں وہ تو کہتے ہیں ریاست کے تمام مسلم غیر مسلم شہری برابر ہونے چاہیے جبکہ دینی سیاسی تحریکیں کی جو مجورٹی وہ کہتے ہیں نہیں جی غیر مسلموں کو کوئی آلہ عدہ نہیں دینا چاہیے جبکہ عام جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں جی غیر مسلموں کو بھی حق ہے کہ وہ میرٹ پر آلہ عدو پر فائز ہو سکتے ہیں حکومت کے جبکہ بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا تو یہ اختلاف ابھی تک یہ ٹرینڈ جاری ہے غیر مسلموں کی گواہی تو سیکولر حضرات کہتے ہیں جبکہ قابل قابل قبول ہیں جبکہ دیندار تحریکیں کہتے ہیں نہیں جی یہ جائز ہی نہیں ہے جبکہ جو بعض علماء وہ کہتے ہیں جی یہ ٹھیک ہے کچھ کہتے ہیں ٹھیک نہیں تو یہ ٹرینڈ آپ کو نظر آئیں گے اقامت دین اور حکومت الہیہ اس کے لیے دینی سیاسی تحریکیں اس کا مقصد یہی سمجھتے ہیں کہ ایک حکومتی سطح پر حکومت کو نافذ کیا جائے اور قائم کرنے کی جد و جد مسلمانوں پر فرض ہے جبکہ عام جو ناقدین ہیں جو دیندار لوگ ہیں تو وہ علماء یہ کہتے ہیں کہ دین کو اپنے دائرہ اختیار میں اپنی استطاعت کے مطابق نافذ اور قائم کرنے کی جد و جہد مسلمانوں پر فرض ہے لیکن ہر جیز پر نہیں جبکہ سیکولر کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو پرائیویٹ معاملہ ایک اجتماعی معاملہ سیکولر انداز میں چلانے چاہیں منحج انقلاب نبوی یعنی یہ ابھی آگے چل کے ہم بات کریں گے تحرک قادری صاحب کے ارشادات کے بھی تو وہ ان کا پوائنٹ ویو وہ بھی ارسے تک سیاسی تحریک چلاتے رہے ہیں کہ سیاسی اور انقلابی جد و جہد کا طریقہ میں ہونا چاہیے کہ جو اسلام کا نافذ کرے اچھا نافذ سے مذہبی علماء وہ کہتے کہ دعوتی جد و جہد کے ذریعے معاشرے کے دل و دماغ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرو لیکن زبردستی نہیں کرو جبکہ سیکولر حضرات کہتے کہ نئی جی کسی انقلاب نبوی کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے کہ بس معاشی انقلاب ہونا چاہیے بس سوسی پہ بات چلتی ان کی تو ہر طرح کے آرٹیکل لکھنے والے آپ کو یہ مختلف ٹرینڈ آپ کو نظر آئیں گے تو جناب اس میں اور کوئی سوال ہو تو بلا تکلوف آپ ایمیل کر دی جائے گا تو یہاں کہ ہماری جو سیاسی تحریک ہے ان کی سٹڈی مکمل ہوگی اب ہم اگلا سٹپ کرتے ہیں وہ کا پوائنٹ او او اپ ای تو دعوتی تحریکیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں تبلیغی جماعت سے اس کے بانی تھے محمد الیاس کاندھلوی صاحب ایٹین ایٹی فائف ٹو نائنٹین فورٹی فور ان کی زندگی رہی وہ انڈیا کے بزرگ تھے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ میواتی مزدور مسلمانوں کو انہوں نے دیکھا کہ وہ دین سے دور ہیں تو انہوں نے اپنے علاقے میں دیکھا اور ساتھ ڈلی میں انہوں نے دیکھا کہ بھی یہ میوات کیا ہے کہ یہ ڈلی سے تھوڑا سا قریبی ایک پورا ایریا جاکہ بہت سے چھوٹے چھوٹے شہر اور گاؤں ہیں تو وہاں پہ وہ تھا اور وہ ان کو یہ پتا چلا کہ بھی یہ مسلمان ہیں لیکن دین کا ان کو کچھ پتا بھی نہیں تو انہوں نے اپنے شگردوں کو کر کے اور پھر وہ میواتی شہروں اور گاؤں میں گئے اور جاکہ پوری کامیاب تبلیغ کرتے رہی جب تک ان کی زندگی تھی اور انہوں نے ایک گشت کرتے تھے گشت کیا کہ وہ پیدل چلتے ہوتے تھے اور ایک ایک سے مل کے ان کو بتاتے تھے کہ یہ چھے حصول ہیں دین کے انتے عمل کریں کیا ایک تو ایمان اب کلمہ تو پڑھائیں نا پھر نماز پڑھیں علم اور ذکر یہ اب کیا کریں ذکر کیا کریں اللہ تعالیٰ کا اور علم اب حاصل کیا کریں دین کی اکرام مسلم ان کا اصول یہ ہے کہ مسلمانوں سے عزت اور احترام سے پیش آنا کہ یہ دعوت میں لازمی ہونا چاہیے اخلاص اور نیت کہ ہماری نیت درست ہو اور پھر تفریغ وقت یعنی اللہ کے دین کے لئے اپنا وقت نکال کچھ ٹائم آپ کریں اور آکے یہ یہ ان کا طریقہ کار تھا اچھ اب ہوا یہ اس کے لئے ایک بڑا دلچسپ کیس ہوا کہ جیسے محمد علیہ سکاندلوی صاحب گزر رہتے تھے ایک کھیت پہ کوئی مزدور کام کر رہتے تو ایک کو کہا کہ بھائی اپنی ستھوڑی دیر کیلئے بات سننی جی تو وہ ظاہر ہے کہ بیاتی سٹائل کیوں گے ان کو بیجزتی کر لی ہوگی انہیں اور بلکہ کو ایک جھٹکا دیا کہ بھی نہیں کلو بھی تم دو تو انہوں کہا کہ بھائی آپ ایک بار اور مار لیں لیکن پلیز آپ بات سننیں پوری تو اتنی آج دی سے کہا تو اگلا بھی ان کو آگیا کہ میں غلط ارکت کر بیٹھا تو رک گیا اور پھر ان کی پوری بات سنی تو متاثر بھی ہوئے تو پھر یہ میوات کے پورے ایرئے میں ان کی دعوت جب پھیلی تو بہت پھیل گئی اور مجورٹی مان گئی تو پھر اگلا سٹیپ یہ ہو گیا کہ انہوں نے کیس سوچا کہ یہ صرف ہم میوات تک کیوں رکھ کہ اور طرف کیوں رہے تو پھر انڈیا پاکستان بنگلہ دیش افریقہ یورپ امریکہ اور ممالک میں آج تک ان کا نیٹ وک پھر بن گیا اس میں پھر ایک سکوم کہیں گے کہ موبائل خان کا بنا دی خان کا کیا تھی کہ خان کا ایک ایسے انسٹیوٹ ہوتا تھا کہ جس میں لے کے لوگ آکے بیٹھ کے پڑھتے تھے اور دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے اور اس طرح تصوف کے لوگ بھی یہی طریقہ ہی کر رہے ہوتے تھے تو انہوں نے یہ کیکس کو موبائل خان کا اسی بنائی کہ بھی آپ آئی بھی لمبا کرتے کرتے یعنی انہوں نے یہ کہ ایک تو تعلیم اور پھر اجتماع کہ ہر افتے ضرور اجتماع ہونا چاہیے تشکیل تشکیل وہ کیا کرتے ہیں کہ پوری ایک اس میں جیسے لوگ تیار ہوئے ہیں کہ تبلیغ کے لئے چلنے کے لئے ان کو کہتے ہیں کہ آپ یہ مل کے یہ دس ہیں آپ پھر فلان اس ایریا میں چلے جائیں یہ شہر میں چلے جائیں گوہ میں چلے جائیں اور یہ تبلیغ کریں گشت وہاں پہ جا کریں پھر سہر روزہ وہ یہ ہوتا ہے کہ بھی سہر روزہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھی مہینے میں تین دن تک آپ یہ تبلیغ سے وہ پھر میسی جیسے پہنچاتے ہیں ان کا point of view زیادہ تر یہ دیوبند school of thought سے ان کا تعلق ہوتا ہے لیکن وہ فرقہ واریت کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں ہم یہ کسی فرقے سے ہمارا تعلق نہیں ہے لیکن practically یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو scholars ہیں وہ دیوبندی school of thought کے ہوتے ہیں اور یہ قدیم تصوف اور فقہ حنفی اسی کا فروغ ہوتا رہا ہے practically یہ صورتحال ہے تو یہ تبلیغی جماعت کی ان کا point of view اور method میں نے ارز کیا دیگر طرف آتے ہوں یہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچرز میں اہل سنت انڈیا میں یہ ایک اختلاف ہوا تھا احمد رضا خند ریلوی صاحب انہوں نے سلفی اور دیوبند مدرسے پہ بڑے اختلاف بھی کیا تھا پھر انہوں نے دیوبند کے کچھ علماء پہ کفر کا فتوہ بھی کیا تھا تو تب جا کے یہ دیوبندی اور بریلوی یہ الگ ہو گئے تھے دونوں اور اس میں پھر وہ مسلسل ایک چلتا رہا سلسلہ ان کا point of view یہی رہا ہے کہ شرک بددت اور تصوق کا اختلاف بھی اکثر سلفی حضرات بھی اور دیوبندی حضرات بھی کرتے رہتے تو یہ ایک معاملہ تھا اس میں تو بریلوی حضرات کہتے تھے کہ جناب شرک تو بالکل برا لیکن بددت حسنہ بھی جائز ہے اور تصوف پہ وہ کرتے ہیں تو دیوبندی حضرات نے کچھ درمیانی راستہ جو ہے کہ شرک کے وہ بھی خلاف ہے بددت کے بھی خلاف ہے لیکن تصوف کا کچھ حصہ وہ مانتے اس طرح سے اب بریلوی حضرات کو بھی آیا کہ ہم تے بھی چاہیے کہ ہم یہ دعوت اور تبلیغ کریں تو اس کے ایک بڑے سکولر تھے شاب علی صدیقی صاحب 1892 to 1954 تک ان کی زندگی رہی انہوں نے ایک وقاعدہ ورلڈ اسلامی مشن بنایا اور اب ظاہر ہے کہ ان کے زمانے میں انگریزوں انگریزوں پہنچاتے تھے پھر یہ ہوا کہ انہیں کے جو بیٹے ہیں انہوں نے پھر ایک سیاسی پارٹی اس پہ زیادہ ان کا فوکس ہو گیا تھا لیکن ورلڈ اسلامی مشن بارال ان کا جاری رہا ہے پھر ایک مریلوی حضرات شیقے ایک سکولر محمد علیاس حتار قادری رزوی صاحب نے 1981 میں ایک دعوت اسلامی ایک تحریک بنائی جو ایک تبلیغی طریقے سے وہ دعوت کر رہے تھے 1951 میں وہ پیدا ہوئے تھے اور ابھی آیا تھے انہوں نے تبلیغ کا ایک پورا نیٹورک بنایا اور یہ میتھوڈالوجی انہوں نے اکثر وہی رکھی کہ وہ پہ فیضان سنت کی تعلیم دیتے ہیں فیضان سنت کیا ہے کہ یہ علیاس قادری تعلیم ہوتی ہیں اجتماع کرتے ہیں ناتیں کرتے ہیں ذکر بل جہر ذکر جو اللہ تعالیٰ وہ کرتے ہیں پھر مدارس کا نیٹورک بن گیا ان کا پھر ٹیلیویجن بھی انہوں نے استعمال کر لیا اور اس طرح سے ان کی تبلیغ بھی چل رہی ہے اور پاکستان انڈیا یورپ اور دیگر ممالک میں ان کی دعوت بھی چل رہی ہے اب دعوت اسلامی میں تصوف کے اثرات زیادہ ہیں کیونکہ ایاس قادری صاحب جائے وہ انہوں نے تصوف کا بلکل وہی میتھر جی احمد رضا خان بریلوی صاحب کا سیم وہی اختیار کیا اور وہ یہی اس کے فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے مرشد احمد رضا بریلوی صاحب ہے تو وہ اسی طرح کہ جو تصوف کا ان کا تصور تھا سیم ویسے سیم ایز 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 کیوں بات کرتے ہیں تحریک منحاج القرآن نائنٹین ایٹی ون میں وہ بھی بنی تھی اس کے بانے تھے ڈاکٹر تحر القادری صاحب وہ بھی نائنٹین فیمیٹی ون میں پیدا ہوئے تھے اور آج بھی حیات ہیں انہوں نے دعوت اور تعلیم کا نیٹ ورک پورا بنایا یونیورسٹی بھی بنا لی اور بہت کچھ ایک سلسلہ چل رہا ہے خواتین نوجوانوں بچوں اور اوورسیز سیاست تعلیم سب کے شعبے انہوں نے بنا دیا تھے اور انہوں نے ایک مصطفیٰ انقلاب یہ سلسلہ یہ نائنٹین ایٹیز میں ہی انہوں نے کیا تھا اور پھر بقاعدہ جا کے وہ پولیٹیکل معاملات میں بیائیور پاکستان حوامی تحریک بھی انہوں نے بنائی تھی نائنٹین نائنٹی میں اور لیکن ہوا یہ کہ الیکشن میں وہ کامیاب نہیں ہوئے 2004 میں بہرحال وہ ایک الیکشن میں نشست مل گئی تھی تعلقادری صاحب کو وہ آئے تھے لیکن پھر انہوں نے یہ فیل کیا کہ بھی یہ اس طرح سے ہم مصطفیٰ انقلاب نہیں کر پا رہے ہیں نہیں نہیں ہو سکے گا تو پھر اس لیے انہوں نے یہ اپنی میترالوجی چینج کی اب ان کا فوکس ایڈوکیشن پہ ہی ہے اور یہ اس کے لیے جنورسٹریز اور کالجز اور وہ پورا سلسلہ یہ ان کا جاری تو یہ تعلقادری صاحب بھی بریلی بریلوی سکول آف تھارٹ ہی کے ماننے والے اور تصوف کے بھی ہیں لیکن انہوں نے یہ چینج یہ کی کہ بھی یہ جو آپس میں لڑائی جھگڑے یہ نہ ہو تو وہ انہوں نے یہ کیا تو اب وہ بریلوی دیوبندی آلیدی سب سے اچھی طرح ملتے ہیں ایک اور دعوتی تحریک کو ہم دیکھ لیتے ہیں جماعت الدعوی اس کے بانے یہ حافظ محمد سعید صاحب وہ 1948 میں پیدا ہوئے اور حیات ہیں انہوں نے ایک سٹارٹ یہ کیا تھا مرکز الدعوی اول ارشاد 1992 2002 تک ان کی ایک بنایا اور اس میں بھی وہ دعوت کے ذریعے چلتے تھے لیکن پھر ان کا فوکس ہو گیا اسکری تحریک کا اور یہ افغانستان میں تو وہ کرتے رہتے پھر اس کے بعد کشمیر میں آگئے اور وہاں پہ وہ کر گئے اور ان کے مشہور پھر وہ تحریک بنی رشکر تائبہ جسکری تحریک ہے 1980 to 2002 تک رہی اچھا لیکن ہوا یہ کہ خود اسپیشلی اقوام متحدہ کے طرف سے پاکستانی حکومت تے اپڑی آئیکی جنگ تے پابندی کریں تو پھر کر دیا اس کو تو انہوں نے پھر جماعت و دعوی تحریک بنائی 2002 to 2009 تک رہی اور اس میں انہوں نے یہ کیا کہ بھی ہم صرف اور صرف دعوت کا کام کریں تبلیغ کا کریں تو انہوں نے یہی کیا لیکن پھر 2009 میں ممبئی انڈیا میں جب وہ حملہ ہوا تھا اور اس میں بہت سارے ہوئے تھے تو پھر انڈیا اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان پہ یہ کہا کہ بھی آپ کی جماعت و دعویٰ کو بھی ختم کریں تو انہوں نے اور بھی یہ کیوں کریں انہوں نے انہوں نے کے لوگ ہیں جو کر رہے تو یہ بہرحال اس میں اختلاف ہی رہا ہے لیکن پاکستان میں پھر یہ ہوا کہ اس کہہ ایکشن کیا اور ان کو کیا ختم اور لیکن بہرحال ان کے جو جو بھی ساتھی ہیں تو وہ بہرحال تبلیغ اور دعوت کا کام وہ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے لیکن ٹھیک ہے کہ وہ ایک پارٹی کا جو نام ہے جماعت وہ ختم ہو گئی اور یہ ابھی تک یہ جاری ہے پھر کچھ عرصے کے لیے تو پھر یہ ہوا تھا حفظ سعید صاحب اور ان کے اور ساتھیوں کو حکومت نے ان کو جام بہرحق تو خیر نہیں ہوئے لیکن ان کو یہ کیا ہوا تھا کہ ان کو حکومت نے ان کو یا تو جیل میں یا پھر ان کو بند کر کے رکھا ہوا سلسلہ تو یہ سلسلہ جاری رہا سلسلہ ٹرینڈ یہ بھی ہے دعوتی عمل ان کا یہ رہا ہے کہ تصوف ضدت اور مشرکانہ عمل پر تنقید کی جائے اور طریقے کر ان کا یہ ہے اجتماع تعلیم اور عوامی خدمت وہ کرتے رہے اور اس کا مکر سلسلہ رہا ہے جیسے 2005 میں ایک بہت بڑا زلزلہ آیا تو پھر انہوں نے پھر سپیشلی کشمیر میں وہ زلزلہ کا زیادہ آیا تھا تو وہ پھر انہوں نے بہت ان کی ہیلپ کی تھی لوگوں کی تو اس طرح سے ان کی دعوت بھی اسی طرح سے جاری لیکن ٹھیک ہے کہ بقاعدہ اس کو قانونی طور پر ہٹا لیا گیا انہیں اب ہم دیگر ممالک میں ہم آتے ہیں یہ تو پاکستان اور انڈیا کے ایریا کا چل رہا تھا دعوتی تحریک مشرق وستہ میں تو یاد ہوگا بہت عرصہ پہلے ہم نے سلفی تحریک کی بات کی تھی جس میں ابن تیمیہ جو 13 22 میں فوت ہوئے اور محمد بن عبدالوحاب صاحب 17 92 میں ہوئے لیکن ان کا پھر یہ ہوا کہ انہوں نے دعوت کا جب کام کیا تو پھر محمد بن عبدالوحاب صاحب ہی کے ساتھیوں سے حکومت بھی مل گئی تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ پورے عرب ممالک میں یونیورسٹیز بھی بن گئیں اور دیگر ممالک پھر اثرات بھی آنے لگے ان کے تو یہ ایک ایگزمپل ہے اور وہ پھر پاکستان انڈیا میں یہ ہوا کہ جو اہل حدیث حضرات ہیں تو وہ زیادہ ان کو پھر این اس کے سلفی تحریک وہی چل رہی ہے یعنی یوں آپ کہہ لیں تو یہ پریکٹیکلی وہی جیسے جماعت دعویہ بنی تھی تو اسی طرح کئی سچویشن وہ پاکستان میں موجود ہے انڈیا میں بھی آسی لیکن وہ ظاہر ہے کہ اب ایک مقاعدہ ایک پارٹی کے شکل میں نہیں بلکہ ون ٹو ون دعوت وہ پہنچا رہے ہوتے ہیں اچھا گولن تحریک کی مثال لینے جس کی ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی 1960 سے لے کے آن ورڈ وہ چل رہی ہے تو گولن حضرات نے اصلاح تصوف اور پھر ایڈوکیشن انسٹیوٹ بنائے گئے ترکی میں اور ترکی سے پھر اور ممالک میں پہنچا دی ہے تو وہ اس طرح سے دعوت ایسے پھیلا رہے اچھا پھر ہم آگے آتے ہیں دیگر ممالک میں انڈونیشیا میں محمدیہ تحریک 1912 سے لے کے آج تک موجود ہے لیکن وہ پولیٹیکل معاملات میں بھی وہ رہے اور دعوت بھی پہنچا رہے ہیں یعنی دونوں کام دونوں طرف سے معاملات چل رہے ہیں اچھا پھر ہم آگے آتے ہیں اور یورپ اور امریکہ میں دعوت تحریک بہت سی بنی ہیں اور وہاں پہ پہنچا رہے ہیں ایک انڈیا کی اور پاکستان کی ایک بڑی تحریک ہے جس کو تعمیر شخصیت کی تحریک یہ اس کے مولانا وحید الدین خان صاحب ہے 1950 سے لے کے آج تک ان کی تحریک جاری ہے اس میں معاملہ کیا ہوا کہ مولانا وحید الدین خان صاحب جو ہیں وہ جماعت اسلامی میں شامل تھے لیکن ان کو یہ ہوا کہ بھی یہ اختلاف ہوا ان میں کہ بھی یہ لگ رہا ہے کہ یہ میتھوڈالوجی اور یہ جو ایک مشن ہے کہ ایک پوری خلافت حکومت بنانی ہے تو یہ نہیں تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ ایک پہلے خطوط میں انہوں نے مودودی صاحب کو ایک پورے اپنے خطوط اور پوری جو ایک پورا آرٹیکل جیسے انہوں نے لکھا تو وہ ان کو بھیجا تو اور کہا کہ جی آپ پلیس فرمائیے کہ اس میں آپ کا کیا فرماتے ہیں مودودی صاحب نے خیر اس میں جواب نہیں دیا تو پھر وعدودین خان صاحب نے پھر یہ کیا کہ وہ ہیں تو انڈیا کے رہنے والے دلی کے لیکن پھر وہ آئے پاکستان مودودی صاحب سے ملے جا کے ان سے ڈسکیشن کی اور پھر ایڈ ڈا اینڈ کوئی اتفاق نہیں ہو سکا تو پھر وعدودین خان صاحب انڈیا چلے گئے اور وہاں انہوں نے پھر الیدگی کر لی اور پھر انہوں نے مسلسل اپنا ان کا ایک میگزین اور رسالہ اس کے ذریعے ان کا فوکس یہ ہو گیا کہ صرف تعمیر شخصیت کی جائے اور وہ ابھی تک کر رہے ہیں ماشاءاللہ حیات ہیں تو وہ انہوں نے یہ بھی کیا سلسلہ کہ اس کا پاکستان میں بھی اثر آ رہا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انڈیا میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہندووں پہ بھی ان کے بہت اثرات آ رہا ہے دیکھئے تحریک ہے تو یہ دیکھئے یہ سب دعوتی تحریک ہیں دعوتی تحریکوں پہ عام طور پر جو تنقید کی جاتی ہے تنقید آپ کے سامنے کر دیتا ہوں کس نے وہی ہے تنقید دروستہ یا نہیں ہے یہ فیصلہ آپ خود کریں گے ان کی اصلاح میں کیا کرنا چاہیے جیسے ایک کئی تحریک دعوتی تحریکوں میں یہ آتا ہے کہ سینہ با سینہ تبلیغ کرو اور بالکل موڈرن طریقوں سے نہیں چلو بلکہ صرف وہ پرانا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تھا ویسے ہی رہو دیکھئے point of view ان کے آرہا ہے لیکن اب آکے آپ کو نظر آئے گا کہ کئی تبلیغی تحریکوں نے انٹرنیٹ اور ٹی وی کو بھی استعمال کرنا شروع کیا اور وہ کر رہے ہیں دیکھئے یہ trend یہ trend ہے جو ان پہ تنقید تھی تو انہوں نے اس کو ایسا ٹھیک کیا روایت پسندی کا عمومن کلچر وہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر پرانے سٹائل کے کپڑے پہننا ویسے ہی امامہ پہننا اور وہ سلسلہ وہ بھی آپ کو نظر آتا ہے سرکہ واریت اور مسلک پرستی یہ ایک تنقید ہے کہ بھی آپ اپنے سرکے کی دعوت پہنچا رہے ہوتے ہیں اور یہ سلسلہ ہے معاشرے سے کٹ جانے کا رجحان یہ کئی ہے کہ بھی آپ یہ بالکل چھوڑ کر اپنے معاشرے کو صرف تبلیغ کا کام کرے تو وہ بھی آپ کو ٹرینڈ آپ کو نظر آئے گا کچھ لوگوں میں سفیانہ رجحانات وہ کئی پارٹیز ایسی ہیں جو خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا ہم تو تصوف کو درست سمجھتے ہیں اور یہی دین کا صحیح طریقہ تو وہ اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں غیر تعلیم یافتہ مبلغین کے انتر تنقید یہ رہی کہ بھی آپ کے مبلغین نے دین کو صحیح طرح پڑھا نہیں اور پھر بھی وہ تبلیغ کر رہے ہیں تو یہ نہ کریں ان کو پہلے پڑھائیں تو یہ ان پہ تنقید آئی ہے اور کچھ نے یہ بھی کیا ہے کہ اپنے مقاعدہ ایڈوکیشنل انسٹیوٹ بنا کے ان کو پڑھا بھی رہے ایک تنقید یہ بھی ہے جالیہ حدیث کا فروغ اب اصل میں یہ ایشو یہ آج کا نہیں یہ پرانا ہے جو آپ پڑھی چکے تھے کہ جس وقت یہ حدیث ریسرچ کہ جو میتھڈالوجی جس زمانے میں بنی تھی تو اس وقت یہ تھا کہ جو لوگ نیکیوں کی طرف لانے آتے تھے تو وہ لوگوں کو اور کچھ نہیں تو جالی حدیث وہ کر دیتے لوگ اگر تم یہ یہ والی آیات اگر پڑھو گے تو تم جنت میں جاؤ گے یا تمہارا یہ مسئلہ ہو جائے گا تو اس طرح کی بہت ساری ہیں تو وہ آج کل بھی کئی تبلیغی جماعت کے بھائی چونکہ وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو وہ بھی اس کو ایسے کر لیتے تو یہ اس طرح کے ٹرینڈ آپ کو نظر آئیں گے تو جناب یہ یہاں پہ ہماری دعوتی تحریکوں کی بات تھی اب ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ جا کے ہم علمی اور فکری تحریکوں کی ہم سٹڈی کریں گے جو پورے ڈیٹیل کی وہاں پہ بھی ایک لمبی ڈسکشن ہوگی تو آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات یہاں پہ آ رہے آپ ای میل کر لیں اور اگر کسی یہ میں ارس کروں گا کہ کسی بھی تحریک یا کسی بھی پارٹی کے کوئی بزرگ ہو تو ان پہ آپ کوئی تنقید نہ کیجئے گا بلکہ آپ صرف پوائنٹ آف ڈیو کیا ہے اور کیا ہے بس یہی تقید رہیے گا بلکہ یہ ہے کہ آپ ان کے پوائنٹ آف ڈیو میں کیا درست اور کیا غلط ہے یہ خود حسنہ کیجئے یہ خود انہی کے لوگوں سے پوچھ لیچے گا تو یہی ریکویسٹ کروں گا جزا کر لہو خیر وحسن الجزا